نمسکار آداب سسریعہ کال لائیو نیشنل سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شاداب ملک اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں بیہار بے روزگاری میں دیش میں تیسرا ستھان رکھتا ہے یواؤں میں بیہار دیش میں سب سے آگے ہے مگر ان سب کے باوجود بیہار کا یواؤں سڑک پر ہے بیہار کا یواؤں نوکری مانگتا ہے بیہار کا یواؤں یواؤں روزگار مانگتا ہے اور آپ کا یہ جو یواؤں کی ایک ٹولی آپ کو دکھ رہی ہے یہ دو ہزار اگیارہ میں نکلی ایک ویکنسی ہوم گارٹ کی اس کے ابھیارتی ہیں یعنی ایک دشک کا سمیں ان کا گزر چکا ہے جب انہوں نے اس امید سے فارم بھرا تھا کہ انہیں نوکری ملے گی اور آج دس سال بیٹ چکے دس سال کے بعد بھی یہ وہی اپنا حق مانگ رہے ہیں کیا کچھ ہے ان کی پریشانی کیا ماملہ ہے ہم ان سے جانیں گے آپ کا نام میرا نام سباس کمار ہے سر ہم جمعید ڈسٹنگ سے بیروں کر رہے ہیں کیا ہے آپ لوگ کہ یہ پورا ماملہ کیا ہے سر دو ہزار اگ آ رہے میں ہوم گارٹ کی بالی آئی تھے آج تھے اس کی پرکریہ پوری نہیں ہو پائی ہے کئے بار ہم لوگ سر ڈی ام صاحب سے ملے تھے آویدن بھی دیا ہے روشٹر بنا بھاگلپور بولا کہ بھاگلپور آئے گا تین بار چار بار گیا پھر بھاپس روشٹر گھوٹ کے چلایا ابھی تک اس کا کوئی سوچنا ہم لوگوں کو نہیں ملا یہ جو ہے یہ پورے بیہار میں الگ الگ ڈسٹرک وائز نکلا تھا نا یہ نکلی تھی سر پورے بیہار میں سر بگیاپن سنکھیا جیرو دو دو ہزار ایک گیارہ دو ہزار ایک گیارہ میں ایک گیارہ ہزار ایک سو بائیس شیٹ کے لیے یہ بحالی نکلی تھی ڈسٹرک وائز الگ الگ شیٹ تھے یہ بحالی کے لیے آپ کا نام محمد ندیم ملاب ندیم صاحب کیا ہے یہ پوری پرکریہ کیا ہے کتنے سمیں سے لمبت ہے اور اس میں کہاں لگ رہا ہے کہ کہاں سے کمی ہے یہ دو ہزار ایک گارہ میں ہی نکلی تھی پرکریہ تو اب تک اس کا بحالی نہیں کیا گیا ہے اور ڈی ایم صاحب جو نا بار بار جو ہے نا کہ آپ کمیشنر سب کے پاس گئے ہیں تب جو ڈی ایم صاحب کے پاس آئے تب جو سب کے پاس گئے ہیں اس طرح کیسے فائل کا بانہ بانہ کر کے جو ہے کبھی روشتر تیار نہیں ہوئے اس طرح کیسے بار بار بانہ 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 کر کے یہ تیر میں نام ہو جاتا ہے یہ ڈر میں نام ہو جاتا ہے اس ٹائب سے بانہ 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 کر کے جو ہے نا نکلتا جارہا اور اب تک جو سمیں ہم لوگوں کا لیپس ہوتا جارہا ہے اور یہ انتیار میں اب تک جو نے 11 سال بیت گیا ہے چودہ اگست کو سر ہم لوگ دھرنا دیئے تھے ڈی ایم آفیس کے پاس تو بتایا گیا تھا ہم کو کہ بھاگلپور ستمبر میں بحالی ہو جائے گی اور اس کا ریسیبنگ یہ ہے اس پہ سائن تھا اور ان کا جی روکس یہ ہے آپ کا نام جنانجید کمار ہے جنانجید جی آپ نے جب فارم بھرا تھا اس سمیں آپ کی عمر کتنی رہی ہو اس سمیں 18 سال تھا 18 سال رہی ابھی 11 سال گزر گئے لگ بگ 29 30 سال ہاں تو اس سمیں انتیم عمر کیا تھی مطلب جو فارم بھرنے کا میکسیمم ایج ہوتا ہے وہ کیا تھا سہتیس سال رہتا ہے بیہار میں تو وہی ہوگا چالیس پچالیس تک تھا چالیس تھا مطلب چالیس سال کے جو لوگ تھے اب پچاس پچاس سال کے ہو رہے ہیں آپ کا نام راجس کمار پاسمان صاحب آئی آگے ایس میں ہوتا پاسمان مطلب ہوتا ہے بھاگلپور سے ہے بھاگلپور سے تو آپ بکی وی سمچیہ ہیں بھاگلپور سے ہے ہم لگ آپ کی ہے ہم لگ کی تنی ویکنسی تھی ایک گہارہ ہوجار وکنسی بھاگلپور کے لئے بھاگلپور کے لئے 200 255 کے لئے 200 25 innocent جی کسی کی آور باقی جلوں میں ہوئے بھاہلی باقی جلوں میں کئی جلوں میں ہوا ہے وہ جو کی جیدہ تر بان کی ہے ابھی سر ابھی تک بھاگلپور میں بھی نہیں ہوا ہے ہم لوگ کو آسواسن یا خالی دیا جاتا ہے ڈی ایم آدھیکاری ڈی ایم صاحب سے ہم لوگ بھی ملے تھی سر او لوگ بھی وہی آسواسن دیتا ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتا ہے بس ڈیٹ کینسیل ہو جاتا ہے آج روشٹر تیار ہو رہا ہے تو کل کچھ ہو رہا ہے تو کل اسی یہ ٹار بٹڑ ہو رہا ہے آپ کا نام بھاگلپور میں سر 270 ڈیٹ تھا بھاگلپور جلے میں سر 270 ڈیٹ تھا اور پولیس جلہ نوگوچیا میں 275 ڈیٹ تھا اور بیک لاغ 112 ڈیٹ کو ایڈ کیا گیا ہے بھاگلپور جلے میں 2006 کا آپ کا نام امرجید کمار امرجید کیا لگتا ہے کہ کہاں پر کمی ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے سر یہ بیہار کے سرکار کا پھیل ہے بیہار سرکار پھیل کر چکی ہے صرف یہ دکھاوا ہے کہ ہم یوباؤں کو روجگار دے رہا ہوں یوباؤں کے ہیت کی بیم بات کر رہا ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں کر رہا یہ ڈبل انجن کی سرکار بھلے بنی ہے لیکن یہ پوری طرح سے پھیل ہے اس کو جو کہا گیا تھا آج سے کچھ دن پہلے یہ فراؤٹ ہے وہ غلط نہیں ہے اچھا یہ زیلہ پرشاسن کی طرف سے مطلب جاری پرکریہ تو زیلہ میں ہونی ہے پورے جو راج کے موکھ منتری ہے سرکار کی نسکریتہ دکھاتی ہے اپنا چناؤں سمیہ پہ ریجل سمیہ پہ اپنا سلیکشن سمیہ پہ مگر سٹوڈینٹ کا کوئی چھنٹہ نہیں ہے سرکار کو ان کا کب چناؤں ہوگا کب پرکریہ ہوگی پڑیچھا کب ہوگی سب اندھیر میں رہتا ہے سر یہاں تک کہ سارے چھاتر اندھیر میں رہتے ہیں کہ کب ڈیٹ آئے گا ٹک ٹکی لائے کے دیکھتے ہیں سر بار بار نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ اب آئے گی اب آئے گی ایک نوکڑی کے آس میں اپنے جیون کا اتنا بہمول سمیہ گوا دینا سرکار کو اس بھی سوچنا چاہیے اور نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو اسطیفہ دے دینا چاہیے بیہار میں یوہ کی جو پریشانی ہے یہ جو ہوم گارٹ کے یہ ابھیارتھی ہیں دس سال سے بھی ابل کے بولا جائے کہ گیارہ سال ہونے جا رہا ہے ایسے میں اس مدے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں دلپ کمار جو چھاتر کے نیتا ہیں اور یہ چھاتروں کے ہیت کی بات کرتے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ دلپ یہ کیا پورا معاملہ ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ کیوں نہیں سرکار اس پر دھیان دینے ہیں دیکھیں اس سے تو صاف جاہر ہو رہا ہے نا کہ سرکار کا دھیان ایواؤں کے طرف نہیں ہے ایواؤں کے ہیت کے طرف نہیں ہے صرف چناب کے سمیہ میں بوٹ لینے کے لئے ایواؤں کی بات کرتے ہیں اب اس کے بعد ایواؤں کے مدے گون ہو جاتے ہیں چاہے وہ ستہ پکچھو یا بھی پکچھو یعنی بیہار کا کوئی بھی نیتا ایک دو کو چھوڑ دیجئے تو ایک دو کو چھوڑ کے بیہار کا سب ہی نیتا ایسے ہی ہیں جن کو صرف بوٹ بینک سے مطلب ہے آپ دیکھیں 2011 میں بیکنسی آئی 111122 پدوں کے لئے ہوم گارڈ کے لئے پورے بیہار میں کچھ دس بارہ جیلا میں بحالی ہوئی بانکی جیلا میں ابھی تک بحالی نہیں ہو پائی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ لوگ مانسی گروپ سے اتنے پرتاریت ہو چکے ہیں ان دن سالوں میں کہ یہ لوگ اب کہیں فارم بھی بڑھنے بھر سکے تو ایج ختم ہوگی جن کا ایج بچا بھی ہوا ہے جسے بہت سارے عبیارتی کا بچا بھی ہوگا ایج تو وہ لوگ بھی آپ فارم بھر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگ مانسی گروپ سے پوری طرح ٹوٹ چکے ہیں ان لوگ اب ہمت ہی کھو چکے ہیں کہ دس سال سے ایک بحالی میں لگے رہ گئے اور ایسا بھی نہیں کہا گیا سرکار کے طرف سے یا وہاں کے ڈی ایم کے طرف سے جس جلال میں نہیں ہوا کہ ہم پانچ سال بعد بحالی کریں گے اگر ایسا بھی نوٹیس جاری کر دیا جاتا نا کہ یہ بحالی اب دس سال سال بعد ہوگی تو یہ لوگ اپنا دوسرے نوکری کی تیاری کرتے لیکن ہر بار ان لوگ کو جھوٹا سواسن دیکھے کہ تین مہنہ باد ہوگا دو مہنہ باد ہوگا ایسا کر کر کے ان لوگ کو برگلائے آ گیا گمراہ کیا گیا اور دس سال کچھ کم سمیہ نہیں ہوتا ہے دس سال میں دو بار بیدھان سبھا کا الیکشن ہو گیا اب سوچئے لوگ سبھا کا الیکشن دو بار ہو گیا پنچائت چناب دو بار ہو گیا لیکن یہ بحالی پوری نہیں ہوئے کتنے بے سرمی کی بات ہے اور جو آئی ایس بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں 18 گھنٹا 20 گھنٹا اور 99% لوگ ایسی بولتے ہیں کہ ہم دیش کی سیوہ کے لیے آئے ہیں بولتے تو 100% ہے 100% لوگ ایسی بولتے ہیں کہ دیش کی سیوہ کے لیے آئے ہیں ہم کو پیسہ سے لالچنے لیکن 99% لوگ ایسی ہیں جو پیسہ کے چکر میں ہی راتے ہیں اور ان کو دیش ہیت سے کوئی مطلب نہیں راتا اور اس کا سیدھا سادھا او دہرن ہے یہ دیکھے دس سال میں ایک بحالی پورا نہیں کر پا جبکہ یہ وہاں کے ڈی ایم کے ادھکار چھتر میں تھا ڈی ایم جب چاہے بحال کر سکتے ہیں اور اس درمیانی دس سال میں کتنے ڈی ایم آئے ہوں گے کتنے ڈی ایم گئے ہوں گے اب بتائے کہ ایک بھی ڈی ایم ایسا نہیں نکلے جنجلوں میں بحالی نہیں ہوئی کہ اس بحالی کو پورا کر سکے تو کیا نتیز کمار جی نے ان کو فون کر کے یا کوئی لیٹر جاری کر کے کہا تھا کہ اس بحالی کو لٹکا کر رکھو ایسا تو مجھے نہیں لگتا کہ نتیز کمار جی ایسا بولے ہوں گے ہاں سرکار کی بھی نسکریتہ ہے اس میں اگر نتیز کمار جی ایک بار فون کر کے بول دے یا ایک عدیش دے دے کہ یہ بحالی دو مہنہ میں پورا ہونا چاہے دو مہنہ میں بحالی پورا ہو جائے گی کیا لگتا ہے کہ جو پوری پرکریہ اس طرح کی ہوتی ہے ابھی ارثیوں چھاتروں کی سرکار کے سرکار میں جتنے لگ لگ منترالے ہیں منترالے کے منتری ہوتے ہیں تو سارے کے سارے کہیں نہ کہیں یوباؤں کو نظرانداز کر کے چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے بحال کے یوباؤں کو نظرانداز کر رہے ہیں اپنے پریوار کے یوباؤں کو نظرانداز نہیں کر رہے ہیں جتنے بھی منتری بھی دھائک ہیں چاہے مکھ منتری ہیں جان پچان بالوں کے یواؤں کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن دیش کے اور بیہار کے یواؤں کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہا جائے گا کہ یواؤں منتری بنایا ہیں یواؤں کو ٹکٹ دیئے ہیں لیکن وہ یواؤں کون ہے اس کا پتا کیجئے گا تو پتا چلے گا وہ کسی منتری کا بیٹا ہے کسی منتری کا بھائی ہے کسی نیتا کا پوتا ہے تو یہی بیہار میں ہو رہا ہے باقی یواؤں جو ہے بیہار کا وہ بوٹ بینک ہے صرف بوٹ بینک سمجھا گیا ہے چناب کے سمیں دیکھئے دس لاکھ نوکری سرکاری نوکری جب آپ میں 19 لاکھ کی بات ہوئی ابھی کیا ہوا تو دس سال سے 11000 بہالی پورا نہیں ہو رہا ہے 2014 سے انٹرہستریہ بہالی پورا نہیں ہو رہا تیرہ 1121 پت پہ لیکن اس پہ کوئی بولنے والا نہیں نہ 10 لاکھ بولنے والا ہے نہ 19 لاکھ بولنے والا تو کیا لگتا ہے کہ ایک تو سرکار کیونکہ لوگ تنتر میں کہا جاتا ہے کہ ویپکش کی اہم بھومی کا ہوتی ہے اگر سرکار بے لگام ہو تو ویپکش کا کام ہے لگام کھیچنا تو ایسے میں ہمارے یہاں سرکار کی اگر ہم کمی گنا رہے ہیں تو ویپکش بھی کہیں نہ کہیں کمزور دکھ رہا ہے اس مدے پر بلکل میں نے تو اسی لئے نہ کہا کہ ایک دو بیدھائیق کو چھوڑ دیجئے نیتا کو چھوڑ دیجئے تو بیہار کا سب ہی نیتا یہی ہے کہ اس کو صرف اپنے سے مطلب ہے اپنے پوکٹ بھرنے سے مطلب ہے اپنے بیٹا بھائی پوتا سے مطلب ہے کہ اس کو آگے کیسے بڑھا جائے اس کو کیسے منتری بنا جائے اس کو کیسے بیدھائیق بنا جائے باقی یو باؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے تو کیا آپ کا سجھاؤ ہے اس مدے پر اب یہ عبیرتی کیا کریں گے آگے کیا step ہونا چاہیے ہم تو مکھ منتری جی سے اپیل کر رہے ہیں کہ آج جنتہ دربار بھیو لگائے ہوئے ہیں تو کم سے کم ان لوگوں کی بات کو سن لیجیے اور ان لوگ کے ساتھ نیائے کر دیجیے یہ لوگ بھی جولائی میں ہی جنتہ دربار کے لیے اپلائی کی ہوئے میں نے خود کیا تھا لیکن آج تک بولایا نہیں گیا تو مکھ منتری جی سے ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جو نیائے کے ساتھ بکاس کی بات کرتے ہیں بار بار دوہر آتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کہاں نیائے ہو رہا ہے 2011 سے یہ لوگ نوکری کے لیے بھٹا کر رہے ہیں اور بہالی نکلی ہوئی ہے اس کو آپ کو پورا کرنا ہے تو اس بہالی کو آپ پورا کروا دیجئے اور ان لوگوں کے ساتھ نیائے کیجئے اور جو سمبھندیت جلہ ہے جہاں بہالی پوری نہیں ہوئے وہاں کے جلہ دھکاری مہودے سے بھی ماغرہ کر رہے ہیں کہ آپ جب کوالی فائی کی ہوئے گا آئی ایس کی پرکچھا پاس کی ہوئے گا تو آپ نے جرور یہ کہا ہوگا تاکہ ہم دیش کی سیوہ کے لیے یہ نوکری جوائن کیے ہیں آئی ایس کا فارم بھڑے تھے اور دیش کی سیوہ کے لیے ہم آئے ہیں تو یہ کونسی دیش کی سیوہ آپ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے انتراتما سے پوچھئے اور ان لوگوں کے ساتھ نیائے کر دیجئے کہ یہ بہالی کو آپ جلد پورا کر دیجئے تاکہ ان لوگ کے ساتھ نیائے ہو سکے آپ کو تو موٹا موٹا رقم مل رہا ہوگا بیتن کے روپ میں بھی اور کمیسن کے روپ میں بھی لیکن ان لوگ کا کیا شتیتی ہے کہ دس سال سے ان لوگ کا بھوکھ مری جیسی شتیتی ہو گئی ہے اب ان لوگ کہیں آپ نوکری کے لیے فارم بھی نہیں بھر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نیائے کر دیجئے اور جو بیپکچ ہے اور جتنے بھی بیہار کے نیتا منتری ہیں سب ہی سے ہم اپیل کریں کہ اس مدے کو آپ اٹھائیے اور موکھ منتری جی کے سنگیان میں دیجئے تاکہ یہ بحالی پورا ہو جائے دو ہزار بیس ایسا پہلی بار ہوا تھا بیہار میں کہ ویدھان صبح یا پھر کسی چناؤ کا اہم مدہ رہا تھا روزگار ویپکچ نے دس لاکھ روزگار دینے کا وعدہ کیا تو جواب میں انڈیے کی سرکار نے انیس لاکھ یوہوں کو روزگار دینے کی بات کی مگر کورونا کال میں پندرہ لاکھ لوگوں کا روزگار بیہار میں چلا گیا ایسے میں سرکار کتنا دھیان بیہار میں سرکار کتنا دھیان چھاتروں کا دے رہی ہے اس کا موجودہ ثبوت ہیں یہ لوگ اس کا موجودہ ثبوت ہیں اس ٹی ٹی کے وہ عبیرتی جو سڑک پہ اترتے ہیں ڈنڈا کھاتے ہیں بی ایس ایسی کے وہ عبیرتی جو سڑک پہ اترتے ہیں تو لاٹھیوں کی بوچھار ہوتی ہے اور کئی ایسے عبیرتی جو اپنی مانگ لے کر روزگار کا مدہ لے کر سڑک پہ اترتے ہیں سرکار سے مانگنے کے لیے اپنا روزگار اپنا حق اور انہیں ملتا ہے لاٹھی اور ڈنڈے سے جواب تو سرکار کو ضرورت ہے اس اردھیان دینے کی اور ضرورت ہے بیہار کے یوہوں کے بھوش کو سوارنے کی کیونکہ بیہار کے یوہ نہ صرف بیہار کا بلکہ دیش کا بھوش ہیں وہ سنوریں گے تو بھوش سنورے گا بیہار کا بھوش سنورے گا دیش کا اس طرح کی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھتے رہے ہیں ہمارا ویڈیو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ فیس بوک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں ساتھ ہی ٹوٹر ہنڈل پر میں فالو ضرور کریں دھنبا